جی اسلام علیکم اپنا چینل پی کے پر کچھ آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو امید ہے سب بھائی خیریہ سے ہوں گے دوستو جتنے مہنگے ٹریکٹر اب ہو چکے ہیں نا تو یہ سمجھ لے کہ کیس ٹریکٹر کھریدنا عام کسان کی مطلب پہنچ سے کافی زیادہ دور ہو چکا ہے ہمیں پتا ہے ہم نے رابطہ نمبر شیئر کیا ہوتا ہے بھائی کافی زیادہ کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بیس لاکھ پڑا ہوا ہے اگر ہم دس لاکھ کی قسطیں کر لیں اگر کوئی شورم والا ایسا کوئی آفر دے دے کہ ہم دس لاکھ کی قسطیں کر لیں ہمیں ایک سے دو مطلب سال تک ہمیں ٹائم دے دے یعنی کہ ان کے پاس بیس لاکھ ہے جتنا ان کے پاس آپ کو پتا ہے پہلے تقریباً جو ہے بیس لاکھ کا مل جاتا تھا تین سو پچاس ہی انہوں نے اپنا مطلب اتنا بنایا ہوتا ہے اسٹی میٹ لگایا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں لیکن ایک دام سے جب قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے کمپری نے تقریباً جو ہے آٹھ لاکھ پیٹا کے اضافہ ہوا پیچھلے مطلب ایک مہینے کے اندر اندر تو اس سے اب بھائی جو جنہوں نے لینا ہے وہ اب کہہ رہے ہیں یار کوئی شورم والا آفر دے دے کہ ہم جی دس لاکھ جو بارہ لاکھ ہے وہ ہم کسٹوں پر دے دیں باقی بیس لاکھ ان کو کیش دے دیں تو میں ان کو معذر کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ ایسا شورم والا جو کوئی آفر وغیرہ نہیں دیتے ڈیلرز رہا تھا آپ کو پتہ کیش کام کرتے ہیں کسٹوں وغیرہ کا ان کا کام نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف کام ہوتا ہے بینک کے تھرو میں بار 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 بائی کافی زیادہ دن کے مطلب دس سے بارہ کالیں آتے ہیں ایسے بھائیوں کے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا ابھی ان کے پاس بھی ایک نئی آفر آئی ہے نیشنل بینک کی طرف سے جن بھائیوں کے مطلب روزگار سکیمیں حکومت نکال لی تھی تو جن بھائیوں کا وہاں پر کرزہ وغیرہ مطلب پاس نہیں ہو رہا وہاں سے ان کو کرزے وغیرہ نہیں مل رہے تو یہ نیشنل بینک نے مزید جو آفریں وغیرہ نکال لی ہیں اس کے علاوہ مزید جب سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو کسٹوں پر ٹریکٹر لینے کے لیے اس کا روجان بھار گیا ہے زیادہ جو کسان طبقہ وہ کسٹوں کی طرف آ رہا ہے اس میں سارے بینک جو ہے مل کر جو ہے ان کی مطلب ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں کہ اب وہ پاتھا ہے ٹریکٹر کیش کھریدنا کافی مشکل ہے اور اسی بات کو منحظہ رکھتے ہوئے نیشنل بینک نے کسان دوست افر نکال لی ہے جس میں انہوں نے بقاعدہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کسان بھرائے فصلوں کی شان کم مارک اپ پر سستے ترین ذریعی کرزے کے ساتھ خواتین کے لیے مارک اپ ریٹ میں خصوصی رائت ہوگی تیز ترین پروسیس ہوگا کم از کم آمدنی کی کوئی شرط نہیں سونے کے زیورات کے عوض فوری کبزے یعنی کہ آپ سونا اپنا جتنا آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس گیڑی رکھ کے کرزے لے سکتے ہیں کرز کی مدد جو دس سال تک ہے قبل از وقت ادائیگی پر کوئی جرمانہ نہیں ہے یہ جو کرزے وغیرہ ہیں یہ ویئر ہاؤسز کے لیے سولر ٹیوبل کے لیے ذریعی کرزہ کے لیے فیشل نئی ٹریکٹر کے لیے ذریعی بیلرز کے لیے اس کے لیوہ بیج خاد اور ذریعی عدویات کے لیے ابھی آپ کو مکمل مزید ان کی ادائیات وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کون کون سی یہ انہوں نے کال پرسوں یہ نہیں آفر نکالی ہے میں نے سوچا آپ دو بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ بہت سے بھائی جو ہیں کسٹوں پر ٹریکٹر وغیرہ لینا چاہتے ہیں ان کے پاس آدھی رقم موجود ہے لیکن آدھی کا کہیں سے بندوبست نہیں ہو پا رہا یہ جی کسان دوست دریعی سکیموں سے استفادہ کرنے کا نہایت آسان طریقہ ہے کرزے کے لیے درکاس نیشنل بینک آب پاکستان کے چھپے ہوئے فارم پر دی جا سکتی ہے جو کہ نامزد کردہ برانچوں سے بلا معافظہ حاصل کیے جا سکتے ہیں درکاس فارم کے ساتھ ذریعی پاس بک خسرہ گراوری اس کے علاوہ شناہتی فارم کی تصدیق شدہ کاپی دو عدد تصدیق شدہ تازہ ترین تصویریں لگانا ضروری ہیں کرزہ منظور ہونے تک ذریعی پاس بک میں پنجاب کے رہن کا اندراز کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ مارک اپ کی بات کرتے ہیں اگر آپ دوسرے بینکوں کے ثروح لیتے ہیں تو بیس سے پچیس پرسنٹ تک مارک اپ لیتے ہیں تو اس میں کرزوں پر مارک اپ پندرہ شارعہ پانچ پرسنٹ ہے سلانہ کرزوں کی فراہمی کا طریقہ کا نہائی تیز اور آسان ہے کسان کی دہلیز پر کرزوں کی بروقت اور ضرورت کے مطابق فراہمی ذریعی مہارین کے لیے ہر قدم پر کسان کی رہنمائی کرزے کے حصول کے لیے ذریعی پروڈکٹ سکیموں کی وسیعت رینج ذریعی پاس بک تلائی زیورات اور یہ سکوٹی پر قضاء کی زہولت گیر مالک کاشتکاران کے لیے ذاتی گرنٹی پرسنل سلورٹی اور چھوٹے کرزوں کی ایک لاکھ فی قس تک فراہمی تین سال کے لیے گردشی کرزوں کی فراہمی جس کے لیے ہر سال اثر نو دستویزات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی کچھ ہدایات ہیں کچھ جس میں انہوں نے بقاعدہ ساری جو ہے ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہے اس کے علاوہ جی یہ کسان دوست دری فرانس پروگرام کے مقاصر جو ہیں نیشن بائم پاکستان نے کسان بائیوں کے لیے کسان دوست جو ہے ذری کرزہ پروگرام کا اغازت کیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسان پورے یقین کے ساتھ جو بغیر کسی سفارش اور رشوت کے اپنی ذریعی ضروریات کے لیے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں کرزے کی منظور شدہ حد بوقت ضرورت اس کی پہنچ میں ہو اور وہ جب چاہے تین سال کی مدت کے لیے ریولیوشن بیسج کے تحت منظور شدہ کرزہ کی رقم اپنی ضرورت کے مطابق مستقبل میں بغیر کسی کاغذی کاروائی کے اپنے اکاونٹ سے نکلوا سکتا ہے لازہ بہر کسان بہت آسانی سے کرزہ حاصل کر کے اپنی پیداوار بڑھا سکتا ہے کسان دوست دری کرزہ سکیموں کے یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ کس کس مطلب سکیم کے تحت تو آپ کرزہ لے سکتے ہیں جس میں پیداواری کرزہ ہے اس کے علاوہ گربت مکاؤ کرزہ ہے ترقیاتی کرزہ ہے ٹریکٹر کرزہ ہے ٹیوبل اس کے علاوہ ذریعہ اللہات آپ پاشی پکا کھال فارم ٹرانسپورٹ یعنی کہ یہ تمام یہ کرزے کے انہوں نے سکیم میں لکھی ہوئے ہیں یہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں جس تحت آپ نے کرزہ لینا ہے وہ آپ نے ساتھ منچن کر دینا ہے کہ ہم نے اس مقاصد کے لیے کرزہ وغیرہ لینا ہے دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو وغیرہ بہت سے بھائی ہمیں پوچھ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی سکیم آئے تو آپ لازمی ہمیں اپ ڈیٹ کر دیں ہمیں معلومات وغیرہ دے دیں تو یہ تھی چھوٹی سی اپ ڈیٹ وغیرہ کرزے کے لحاظ سے انشاءاللہ تو مزید جو ہے مارکیٹ کے صورتے وغیرہ ریئرس وغیرہ تو آپ کے ساتھ دیلی شیئر کری رہے ہیں ریئرس کافی زیادہ ہائی ہیں اور پچھلا پورا ہفتہ آپ کے ساتھ یہ وغیرہ ہفتہ جو گیا ہے بلکل جو ہے یعنی کہ مارکیٹ مندی رہی ہے ڈاؤن رہی ہے گاک وغیرہ بہت کم ہے مارکیٹ میں ریئرس آ رہے ہیں انشاءاللہ مزید پیر کے بالے دن جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کیا ریئرس وغیرہ نکلتے ہیں مارکیٹ میں کیا چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ وغیرہ کرتے رہیں گے مارکیٹ کے والے سے بھی ریئرس کے والے سے بھی دوستو یہ انفرمیشن ویڈیو آپ کو اچھی لگ ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں